اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام گاہے بگاہے ہم آمال بتاتے رہتے ہیں جس میں انسان کے زندگی کے روز مرا کے مسائل حل ہوتے ہیں مناجات آمال مجرب دعائیں مجرب آمال آج بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ انسان وسواسی وہمی شکی ہو جاتا ہے بار بار وضو کرتا ہے بار بار نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نماز مکمل ہی نہیں کر پاتے غسل کرتے ہیں تو گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں اسی طرح ہر چیز میں طہارت نجاست میں شک ہو جاتا ہے وہم میں شک میں مبتلا رہتے ہیں اور اس طرح بھی باز پہنچ جاتے ہیں کہ جن کا پھر ذہن اتنا شکی اور اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ پھر اللہ اور معصومین کی ذات پر بھی وہ عجیب عجیب خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے لئے آج ایک ایسا مجرب ترین عمل لے کے آئے ہیں جو کسی عام شخصیت کا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ یہ عمل کر لیں گے تو آپ ان چیزوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ نے ڈیلی سو مرتبہ ذکر کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت دن میں سو مرتبہ ایک تسبیح فقط آپ نے اس سے آپ کے غم پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر قوت بڑھے گی آپ کے اندر شک ختم ہو جائے گا دوسرا جو عمل ہے انتہائی طاقتور انتہائی مجرب بہترین عمل جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور کیا کیا پریشانیاں دور ہوں گی وہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل کیا ہے کہ صورت یاسین صورت یاسین آپ نے کس طرح لکھنی ہے ایک تو آپ نے آب ورد یعنی گلاب کا پانی آر کے گلاب لے لینا ہے تھوڑا سا سیاہی کی طرح اور اس میں آپ نے زافران میکس کر دینا ہے پھر آپ کسی بھی کلم سے کسی بھی چیز سے آپ وہ اس سے آپ صورت یاسین ایک دن لکھیں گے اسی ورک پہ اسی پیج پہ ایک بڑا سا پیج بنا لیں کپڑا بنا لیں جو چیز بھی ہے بے شک آپ چھوٹا چھوٹا لکھیں اسی پہ ایک دن لکھ لیں دوسرے دن پھر اسی سیاہی سے اسی کاغذ پر آپ نے دوسری مرتبہ صورت یاسین لکھنی ہے پہلی جو لکھی اس کے فوراں بعد پھر بسم اللہ لکھ کے دوسری صورت یاسین اسی طرح تیسرے دن اسی سیاہی سے اسی کاغذ پر صورت یاسین چوتھے دن پانچوے دن چھتے دن ساتوے دن یہ عمل جب کریں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر جو اس کو دیکھے گا وہ پریشانیوں سے دور ہو جائے گا اس کے حفظ میں اضافہ ہوگا طاقت بڑے گی جو ماں پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حفظ میں کم ہیں کمزور ہیں نسیان کے مریض ہیں تیاری نہیں کر سکتے امتحان کی جو نوجوان پریشان ہیں حفظ ان کا کمزور ہے نسیان کے مریض ہیں یہ عمل کریں بہت طاقتور ہیں ایک تو اس کو دیکھنے سے یہ آپ کی طاقت بڑے گی اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آپ لٹکا لیتے ہیں جسم پر یعنی تعویز بنا لیتے ہیں اور جسم پر گلے میں لٹکا لیتے ہیں یا حتیٰ کہ جسم کے مثلا کے بازو پر بھی آپ لٹکا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے باندھ لیتے ہیں تعویز تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے آپ کو کیا کیا فیدہ ہوگا مولا فرماتے ہیں کہ ایک تو حفظ مضبوط ہوگا دوسرا وہم اور وسوسے اور شک سے آپ کو نجات ملے گی جو مین چیز جو ہمارا ٹائٹل بھی ہے وہم وسوسہ شک گمان تحارت نجاست میں برے برے خیالات ان سے جان چھوٹ جائے گی عزت میں اضافہ ہوگا یہ بھی ایک اہم ترین پوائنٹ ہے مولا کا فرمان ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ فرمان کی ہی جو ہے ٹرانسلیشن کر رہا ہوں عزت بڑھے گی انسان کی ایسا عمل کرنے سے بری نظر سے بچیں گے جو والدین پریشان ہوتے ہیں بچوں کو نظر لگتی رہتی ہے یہ ان کے لئے بہت مجرب ہے جنات سے محفوظ رکھیں گے یعنی محفوظ رہیں گے یعنی ایک ہی اس ایک عمل میں اتنے سارے فائدے ہیں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اسی ایک عمل کو کرنے سے تقریبا انسان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں تو یہ فرمان آل محمد ہوتا ہے اس میں شاکیہ گمان کریں گے تو یہ پھر کوئی فیدہ نہیں دے گا آپ کو ان کو اس نیت سے اور اس یقین سے انجام دینا ہے کہ یہ جس طرح اہل بیت ہمارے لئے قابل عمل ہیں اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں اور ان کی کہہ پر عمل کرتے ہیں اور پھر کسی قسم کی شاکیہ گنجائش نہیں ہوتی تو ان کا فرمان بھی اسی طرح صادق ہے ان کی ہستیوں کی طرح تو جب پھر یہ سمجھ کے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی دے گا ممنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالمين